اسلام علیکم سائنس گریٹ ایٹ ٹوڈے اس ٹاپکیز یوزز آف سالس گیون آن پیش نمبر ایٹی ایٹ آف یور ٹیکسٹ بک سو سالس کی پراپیٹیز ہم کل پڑھ چکے ہیں تو آج اس کے یوزز میں ہم دیکھتے جا رہے ہیں کہ اس کا سب سے امپورٹنٹ یوز ہے وہ ہے ہیومن باڈی میں جو آپ کے ڈیفرنٹ سالس ہیں وہ آپ کی باڈی کی نارمل فنکشننگ کے لیے بہت امپورٹنٹ ہوتے ہیں اور ان میں سے جیسے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ سوڈیم اور پوٹیسٹیم کے جو سالس ہوتے ہیں وہ ہمارے مسلز اور ہماری نروس سسٹم کی پراپر فنکشننگ کے لیے بہت ضروری ہوتے ہیں اس کے علاوہ جو کیلشیم کے سالس ہوتے ہیں ہماری بونس میں پریزنٹ ہوتے ہیں اور وہ اس بات کے لیے ریسپونسیبل ہوتے ہیں کہ ہماری جو بونس ہیں ان کی سٹرنگت کے لیے اور اس کے علاوہ جو یہ جو سالس ہیں یہ ہارٹ اٹیکس وغیرہ پریونٹ کرتے ہیں پلاسٹر آف پیلس جو کہ ہڈیوں کو چھوڑنے کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے اس میں بھی کیلشیم زالس یوس ہوتا ہے اس کے علاوہ جو آپ کا پوٹیش علم ہے جو اس کو آپ پھٹکری بھی کہتے ہیں جب آپ کے زخم میں سے بہت زیادہ خون آ رہا ہو تو اس خون کو روکنے کے لیے منجمت کرنے کے لیے آپ اس کو یوس کر سکتے ہیں اس کے علاوہ جو پوٹیش علم ہے یہ پوٹر کو پانی کو پیوریفائی کرنے کے لیے ساف کرنے کے لیے بھی یوس ہوتا ہے اس کے علاوہ جو آپ کے آئیوڈین کے سالس ہیں وہ آپ کے تھائرائیڈ گلینڈز کی جو آپ کے گلے میں گلینڈز پریزن ہوتے ہیں ان کی پراپر فنکشن کے لیے بہت ضروری ہیں اور یہ ہماری باڈی کے بہت ہی امپورٹن گلینڈز ہیں اس کے علاوہ جو یہ آئیوڈین سالس ہیں ان کو ہم گوائٹر یعنی گلے کی جو بیماری ہوتی ہے اس کے علاج کے لیے بھی استعمال کرتے ہیں اس کے علاوہ ہمارے جو سالس ہیں ہماری عام زندگی میں بھی بہت زیادہ ضروری ہوتے ہیں جیسے ہم کھانوں میں سیزنی یعنی گزائکے کے لیے یوس کرتے ہیں اپنے کھانوں میں سالس کو اس کے علاوہ آپ کی جو فش اور پیکلز وغیرہ ہیں پیکلز ہوتے ہیں اچار ان کو پریزرف کرنے کے لیے ان کو کافیر سے تک رکھنے کے لیے بیکنگ سوڈا جو ہوتا ہے وہ بھی ایک سالڈ ہے جو آپ کی بریڈ اور کےک کو سوفٹ فلفی بناتا ہے واشنگ سوڈا جو ہے وہ کپڑے دونے کے لیے استعمال ہوتا ہے اور سوڈیم پٹاشیم ٹارٹریٹ جو ہے وہ اس کو ہم ایز ای لیکسٹیو پر یوس کرتے ہیں لیکسٹیو مینز کہ جب آپ اگر اگر ایف یار سفرنگ فرم کانسٹی پیشن تو اس کی ٹریٹمنٹ کے لیے جو آپ بھی جو بھی چیزیوز کر رہے ہوں گے وہ آپ کا لیکسٹیو ہوگا ایز ایف سالڈس انڈسٹریز انڈسٹریز میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جو سوڈیم کلرائیڈ ہے اس کو ہم کلورین بنانے کے لیے استعمال کرتے ہیں گاسٹک سوڈا واشنگ سوڈا سوڈیم ہٹروجن کاربونیٹ جس سارے ڈیفرنٹ پروڈکٹس ہیں جو ہمیں ڈیفرنٹ انڈسٹریز میں فردہ یوس کرنے ہوتے ہیں اس کے علاوہ جو آپ کا سوڈیم کاربونیٹ ہے وہ ہارڈ وارٹر کو سافٹ کرنے کے لیے استعمال ہوتا ہے اور اس کے علاوہ گلاس اور سوپ کی مینیفیکٹرنگ کے لیے بھی یوس ہوتا ہے پٹاسیوم نائٹریٹ جو ہے وہ کیونکہ ایکسپلوسیلز بنانے کے لیے یوس ہوتا ہے جیسے گن پاودر میں فائر ورکس میں اس کے علاوہ کیونکہ اس میں نائٹروجن کی پریزس ہوتی ہے تو یہ ایز ای فیرٹلائزر بھی یوس ہوتا ہے پٹاسیوم پٹکری جو ہے وہ پانی کو ساف کرنے کے لیے کپڑوں کو کلر کرنے کے لیے اور ٹیننگ ہائیڈ سائیڈز ہوتی ہیں کھالے ان کو ساف کرنے کے لیے یوس ہوتی ہے کپر سلفیڈ جو ہے وہ ایز ای فنگی سائیڈز جنہیں کہ فنجائے کو ختم کرنے کے لیے یوس ہوتی ہے اور الیکٹرو پلیٹنگ وغیرہ میں یوس ہوتی ہے نیکسٹ ہمارا ٹاپک ہے پی ایچ سکیل پی ایچ سکیل کیا ہے کہ یہ پی ایچ سکیل ہم نے خود سکیل بنایا ہو گیا ہے اور وہ ہم یوس کرتے ہیں کسی بھی سلوشن کو یہ چیک کرنے کے لیے کتنا ایسیڈک ہے یا کتنا الکلائن ہے اس کو ہم نے وہ سکیل بنایا ہے یہاں پہ آپ کے پیج نمبر نائنٹی ایٹ پہ یہ دیا گیا ہے زیرو تو فورٹین یہاں پہ آپ کو دکھائے گئے ہوتے ہیں پی ایچ سکیل ہم معلوم کی طرح کر سکتے ہیں پی ایچ سکیل پہ آپ نے جو سٹرنگت ہے معلوم کرنے کے لیے آپ سلوشن رکھتے ہیں اور آپ کے پاس ایک پی ایچ پیپر ہوتا ہے پی ایچ پیپر تھن سٹرائپس ہیں اتنی سی پیپر کی سٹرائپ ہوتی ہیں تھن سی ان کو آپ سلوشن کے اندر ڈپ کرتے ہیں اور ڈپ کرنے پر اس کا کلر چینج ہو جاتا ہے سلوشن کا جب کلر چینج ہوتا ہے تو اس چینج کلک ایک آرکارڈنگ لی آپ بتا سکتے ہیں کہ وہ کتنا ایسیڈک تھا یہ کتنا الکلائن تھا اور وہ جو آپ کا پی ایچ پیپر ہوتا ہے وہ ایک یونیورسل انڈکیٹر ہوتا ہے اور اس کی اوپر ڈیفرنٹ انڈکیٹر جو ہوتے ہیں ڈائز جو ہوتے ہیں وہ کوٹ کیے ہوتے ہیں تو اب اگر آپ کے پاس پی ایچ پیپر کی سٹرائپ ہے اور اگر آپ نے ایک سلوشن کے اندر اس کو ڈپ کیا اور آپ کو نہیں معلوم کہ وہ سلوشن ایسیڈک ہے یا بیسک ہے آپ اس سلوشن کے اندر اس کو ڈپ کریں گے اور اس چینج ویٹ کریں گے جب تک اس کا کلر چینج جاتا ہے جب آپ کا کلر چینج ہوگا تو آپ پی ایچ سکیل کے قریب لائیں گے اور اس کو ملائیں گے کہ اس کا کلر کونس ہے اگر تو اس کا کلر ییلو ہے فری ہے تو ایٹ میز کہ وہ ایسیڈک ہے یہاں سے یہاں تک آپ کا ایسیڈک نیچر شوک کر رہے ہوتے ہیں اور یہاں پہ تری آپ کا دقیباً ایوریج قسم کا ایسیڈ ہوگا اگر تو آپ کا یہ والا کلر آرہا ہے سٹرائپ پہ تو آپ کا کام ایسیڈک ہے یہاں پہ بھی کام ایسیڈک ہے اور یہاں پہ اس سے کام ایسیڈک ہے اگر آپ کی سٹرائپ ٹوٹلی ریڈ ہو جاتی ہے تو ایٹ مینز وہ سلوشن ہائیلی ایسیڈک ہے اسی طرح جیسے جیسے اس کے کلر کم ہوں گے تو آپ کی جو پی ایچ ہے وہ ڈکریز ہوگی اور آپ کا ایسیڈ جو کافی ہوگا یہاں پہ جیسے 3 to 6 جو ہیں اگر یہاں پہ کلرز یہ والے آرہے ہیں تو آپ کا ویک ایسیڈ ہوگا اگر آپ کی 3 to above ہیں تو آپ کا وہ سٹرانگ ایسیڈ ہوگا اگر یہ والے کلرز آرہے ہیں اگر 7 یہاں پہ یہ ڈاگ گرینش بلیکش کلر آرہا ہے تو یہ آپ کا شو کرے گا کہ وہ سلوشن نیٹرل ہے نہ وہ ایسیڈک ہے نہ ہی وہ بیسک ہے اس کی پی ایچ سیون ہوگی پی ایچ سیون جو ہوتی ہے وہ نیٹرل سلوشن کی ہوتی ہے اگر آپ نے اس میں سے سٹرائپ ڈپ کی ہیں اور آپ کا کلر جو ہے وہ یہاں اس طرف آگیا ہے یہ ان کلرز میں سے ہے تو آپ کے وہی ایک الکلیز ہوں گے 8 to 11 جتنے آپ کے کلرز ہیں 11 to 14 جو ہے وہ سٹرانگ الکلیز ہوں گے اگر آپ کا پرپلیش وائلیٹ کلر کی طرف جا رہا ہے تو آپ کی سٹرانگ الکلیز ہوں گے this is how pH scale and pH paper works I hope it's clear کل ہم سٹارٹ کریں گے pH and its ranges in aqueous medium چیز 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 ہیں worship